پتھانکوردہ سیبل ہافترن اکثر ہی سرکھیاں بیچے دکھائی دندہ ہے پچھلے دنی سیبل ہافترن بیچے ڈیلیویری دیلے ایک میلہ دا س ٹھیک علاج نہ ہون کر کے میلہ دے فرشتے بچے نو جنم دیتا سی جس تے جم کے راجنیتی کیتی گئی لیکن کاربائی دیناتے کھانا پورتی کر دیتی گئی کالیک گربتی میلہ ہیما چلتوں اتھے ڈیلیویری دے لئی آئی سی جتھے ڈاکٹران دھوارہ سنو کہہ گیا کہ سب کوئی ٹھیک ہے شام تک ڈیلیویری ہو جائے گی لیکن شام نو جدو ڈیلیویری دا سمایا تا ہافترن دے ڈاکٹران دھوارہ میلہ نو ڈیلیویری کرن تو انکار کر دیتا جیستے بعد پروار دوارہ میلہ نو نے جی ہافتر داخل کروایا گیا جتھے اس دا مرا ہویا بچہ پیدا ہویا ہے پروار نے سیول ہافتر پرشاہ سنتے اپنا روز یاہر کیتا ہے میرے نام نرمل سنگھ ہے میں ہیما چل ڈیسٹک آنگڑا فدیپر کر رہنے والا ہوں میری بائیو کی ڈیلیویری دیت تھی 18 کو جب ہم 18 کو ان کے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ 20 کو سوار 19 بجے کے آس پاس آ جائیے گا 18 کو انہوں نے ہماری فائل بنائی وہ اپنے پاس انہوں نے ڈیپوزیٹ کر لی اپنے پاس رکھ لی جب کل ہم 20 کو ان کے پاس آئے سوار 19 بجے پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ کیجئے پیشنٹ کو جے اندر لے گئے ہمیں میڈسین سو گھر دی کوش ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے ہمیں کوش نہیں رات کو ہمیں ڈیڑھ دو بجے پہلے شام کو ہمیں کہتے رہے کہ نورمل ڈیویری ہو جائے گی نورمل ہو جائے گی ڈیڑھ بجے جب ان کو پتہ لگا کی بچہ بیچ میں ختم ہو چکا ہے تب جہاں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ انہیں آگے پیشے کہیں پہ بھی لے جائیے انہوں نے ہمیں ریفرر کاٹ دیا جس پر انہوں نے کچھ ہمیں نہیں بتائے کہ کون سے ہسپٹر میں لے کے جائے جاں پہ لے کے جائیں جا تو پھر ہم جے کہتے ہیں کہ اگر آپ لے کے نہیں جاؤ گے تو ہمیں لکھ کے دے دو کہ بچے اور بائی کو آپ کی ادھر کچھ بھی ہو جائے ہم ریسپونسیبل نہیں ہیں کتنے بجے کی بات ہے جہاں رات کو ڈیڑھ بجے کی بات ہے جب انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لے جائیے ادھر سے آپ ایسا مصال کو ملے تو انہوں نے کیا کہا ہمیں کاربائی کریں گے لیکن میرے بچے کھون کیا انہوں نے جب اگر ان کے بس کی بات نہیں ان کے پاس ڈاکٹر سنیت ہے ٹریٹمنٹ میٹ کے لیے جب مجھے ہم صبح نو دس بجے کیا رکھے تھے یہ ہمیں شام کو پانچ سی بجے تک بتا دیتے آٹھ نو بجے تک دس بجے تک بتا دیتے ہم اپنا کہیں پہ اور کروا لیتے انہوں نے رات کو ڈیڑھ بجے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لے جاؤ ادھر بائی ہمیں ڈیڑھ میں لکھے دے دو کہ ہم ریسپونسیبال نہیں ہیں ٹریٹمنٹ کر رہا ہے ان کا لیکن وہ بہت ہی سیریس کنڈیشن میں ہے وہ اپروکسیمیٹ صبح تین سے چار بجے کے بیچ میں ادھر سیڈ میٹ ہے اور ابھی تک ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اوٹی کے اندر اگر ان کے ساتھ کچھ بھی مس اپننگ ہوتی ہے تو اس کے ریسپونسیبال جو ہسپیٹل ہے جو جو ٹریٹمنٹ کر رہے تھے ڈاکٹر اور نرسیس جو اس کی ریسپونسپال نمشکار جی میرا نام میلن کی گل بہت ہی ہے سب بات ایسی ہوئی کہ ہماری جو بیٹی تھی اس کا ٹریٹمنٹ ہی چل رہا تھا اور جب جو ڈلیوری ڈیٹھ دی تھی یہاں ہی دی ہوئی تھی جب ہم بیٹی کو لے کے آئے سوا نو بجے پہنچ گئے یہاں پہ انہوں نے بولا کہ با ساپ کی جو ڈلیوری ہے وہ نورمل ہو جائے گی ہم کو دو تین منٹ کے بعد ہم پوچھ رہے تھے بار بار پوچھ رہے تھے ان کو وہ رہے کہ ٹھیک ہے آپ بچے کے کپڑے لاؤ اور بچہ ٹھیک ٹھیک ہے جب رات کے ہم انتجار کرنے بیٹھے ہوئے تھے ویٹنگ روم میں ہم بار بار پوچھ رہے تھے بار بار ہمیں یہی جواب آ رہا تھا جب ان کے بس سے بار ہوا بچے کے ہارڈ بیٹ ان کے پیٹ میں ختم ہو گیا جب ہم نے ان کو پوچھا کہ جیسے کوئی آپ کے بس کی بات ہے نہیں تو ہم اس کو آگے پچھے لہ جاتے ہیں انہوں نے ہمارے کو کوئی بھی جواب لی دیا جب بچے کے ہارڈ بیٹ میں ختم ہو گیا تو انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ ایسے کرو کہ اس کی دردیں ختم ہو گئے ہیں اور یہ دردیں نہیں لے رہی آپ آگے پچھے لے جاؤں ہم رات کے اس ٹائم کہاں لے جاتے ہم کیا کرتے Him ourствен battage ہمارے پاس تو کوئی بس کی بات نہیں تھی ہمارے پاس ایسا کوئی بھی چارہ نہیں تھا ہم نے بیٹی کو اٹھایا اور لڑکی کی اتنی بھوری حال تھی کہ ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کوئی بھی ہسپیٹل بارا اس کو ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا جب ہم ان کے بارے میں بتا رہے تھے تو وہ کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا پھر بس ہو کہ ہمیں دو تین ہسپیٹلوں کے بعد ہمار ہسپیٹل مشن میں ہمیں ایڈمیٹ کیا جب بیٹی جب بیٹا ہوا تو انہوں نے پہلے بلیا کہ بچہ تو ختم ہو چکا ہے پیٹ میں پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کافی ان کی مدد کن پیار مطلب کے پکڑ پکڑ کے ہم نے ڈاکٹروں کو بولا پلیز ہمارے بچی کو تو بتا لو تو بچہ تو ختم ہو گیا ہمارا بیٹا اور بچی کو اس بچی کو بچالو پھر ہم نے اپنا خود ہمارے فیملی نے بلڈ دیا اور اس بیٹی کو اس وقت جوج رہی ہے مطلب کے اس کا نہیں پتا کہ وہ بچے گی جو نہیں بچے گی ہمارے ساتھ اتنا بورا ہوا ہمیں مطلب کے نیائی ملنا چاہیے کیونکہ ہم ہمارے ساتھ ہوا کسی اور بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو بلکل جی ہم گئے ہیں اندر انہوں نے بولا کہ ہمارے کو بتاؤ اور ہم ریٹل میں دے دو ہم اس بکار بھی ہم مانگ یہ کرتے ہیں کہ اتنی لاپرواہ کیوں اتنے بڑے ہوسپیٹل میں اتنی بڑی لاپرواہ کیوں ان کے بس کی بات نہیں تو ہمیں پہلے بول دیتے کیا اس ہوسپیٹل میں اپریشن کی کوئی بھی سبدا نہیں ہے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا اس ہوسپیٹل میں اپریشن نہیں ہو سکتا تھا کیوں ہمارے ساتھ اتنا برا کیا ہمارے ساتھ کنسرنڈ پریوار والوں سانوں ایک ریٹن کمپنینٹ ڈاکٹر دے گئے انسٹ مل گئی ہے تے ایدھی ایسی جڑیہ ہے گئے بورڈ آف ڈاکٹر سے بٹھا گئے انکواری کرانگے تے جو بھی دوشی ہوئے گا وہ دے اخلاب سخت ہو سخت کاروائی کی تھی